مرزائیوں نورانی صاحب تو عجیب ہوگی نورانی چینہ ہے ایسے غریب عجیب بولتے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے وہ ایک دفر پتہ ہے آپ کو افریقہ کے دورے پر غیر ہے سارے مشن بند کروا ہے تالے لگوا دیتا تالے لگوا دیتا وہ پتہ نہیں کون تالے توڑ کے وہاں گیا ہے اور قوم کچھ نہیں کہتی کہ پاگل ہوگئے مولانا تمہیں گو کیا گیا ہے دماغ پر گیا ہے جا کے دیکھو تو سی وہاں کیا واقعات ہو چکے ہیں کوئی نہیں پوچھتا اسی پاکستان کے بچاؤں کے سلسلے میں پرسوں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا ایک بیان آیا ہے ان سے منصوب اخبار میں چپایا ہے کہ دو قومی نظریہ آزادی کے بعد تجربہ ہم نے کر کے دیکھ لیا یہ فیل ہو چکا ہے اب ہمیں نیشنلزم کی دیوار جو ہے وہ گرہ دینی چاہیے اور اس زمن میں وہ ایک مجلس کے بانی ہے جس میں ہندوستان سے اور یہاں سے پاکستان سے دانشور ایک دوسرے کے ملک میں جائیں گے اور اس موضوع پر وہ بات چیت کرنے والے ہیں یہ پرسوئی کی خبر ہیں یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے اس کے متعلق حضور کا کیا نہیں میں نے کہا پہلے ان سے پوچھیں مولویوں سے وہ کیا کہتے ہیں اس پر ابھی تو تعدہ خبر ہے شاید وہ بھی کچھ کہنے لگیں انہوں نے پتہ کیا کہنا ہے انہوں نے کہنا ہے یہ شیعہ سازش ہے اس لئے ملک توڑنے کی دوبارہ پاکستان کو دوبارہ ہندوستان میں جذب کرنے کی ایک شیعہ سازش یہی وہ کہیں گے توانتو دانشور بھی بیچارہ کوئی اپنے دیانت سے جو سمجھتے ہیں اس پر زبان نہیں کھول سکتا ابھی انہوں نے کافی پیچھے پڑھنا ہے ڈاٹس اپ کے موشنے بیچارے کوئی کافی شامدان بھی سے وہ بھادر آدمی اس میں کوئی شک نہیں لیکن شامدان کی کافی آنی ہے اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ